بھارت کے اتراکھن کے ردر پریاغ سے کچھ تصویریں سامنے آئی ہیں جو کافی پریشان کرنے والے ہیں دیش میں اس قدر ہندو مسلمان ہونے لگا ہے کہ یہ تصویریں دیکھنے کے بعد آپ کہیں گے کہ شاید اب ہندو مسلمان کی تمام پرکاسٹہ جو ہے وہ پار ہو گئی تصویریں ایسی سامنے آئی ہیں جس میں یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ردر پریاغ کے کئی سارے گاؤں میں کئی چھتروں میں جو ہے بڑے بڑے بینرز لگا دیے گئے ہیں بڑے بڑے سائن بورٹ لگا دیے گئے ہیں اور اس میں سیدھے طور پر یہ لکھا گیا ہے کہ اس گاؤں میں اس علاقے میں اس چھتر میں مسلمانوں کا آنا ورجت یعنی کہ کوئی بھی غیر ہندو اس علاقے میں نہیں آسکتا ہے اس کے علاوہ روہنیاں نہیں آسکتے ہیں پھیری والے نہیں آسکتے ہیں اور اس طرح کے بورٹ لگا دیے گئے ہیں ساتھ ہی ساتھ یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اگر اس میں سے کوئی وقتی آتے ہیں تو ان کے ساتھ جو ہوگا اس کا اندازہ لگا پانا شاید مشکل ہے اور ان کے اوپر فائن لگانے کی باتیں سامنے آئے ہیں سوال یہ ہے کہ بھارت جو اپنی ڈائیورسیٹی کی وجہ سے جانا جاتا ہے جس دیش میں یہ باتیں عام ہیں کہ آپ ہندوستان کے کسی حصے میں کہیں بھی جا سکتے ہیں وہاں اس طرح کی پابندی لگانے والے لوگوں کے اوپر پرشاہ سن کیا کاروائی کرے گی ذرا آپ اس پورے معاملے کو ویپریت سمجھ کر کے دیکھیں ذرا سوچیں کہ کسی معاشرے میں کسی علاقے میں کسی گاؤں میں کسی چھتر میں کسی مسلمان نے یہی کام کیا ہوتا ہے سائن بورڈ لگا دیا جاتا اور اس پر یہ لکھا جاتا کہ یہاں پر غیر مسلموں کا آنا منع ہے اگر آپ آتے ہیں تو آپ کو فائن دینا پڑے گا اس کے بعد کیا ہوتا دیش میں ایک خلہ ہنگامہ ہوتا پرائیم ٹائن پر خوب چیخ جلہات ہوتی بودی میڈیا چیختے چیختے جو ہے اپنے گردن کے نسوں کو پھاڑ لیتی لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہوتا پرشاسنک ویوستہ سے جڑے ہوئے لوگ ہو سکتا ہے کہ پتا کرتے کس نے سائن بورڈ لگایا ہے اور ان کے اوپر آپسی ستبھاونا کو بگاڑنے کا معاملات درج کر کے ممکن ہے کہ ان کے گھروں بلڈوزر کی کاروائی کر دی جاتی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ آخرکار ان معاملات پرشاسن کے لوگوں نے کیا 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 پرشاسن نے پتا کیا کہ یہ کون لوگ تھے اور ان پر کیا کاروائی ہوئی جو لوگ دیش کو باٹنا چاہتے ہیں دھرم کے آدھار پر ایک چھتر کو باٹنا چاہتے ہیں ایک علاقے میں سیدھے طور پر وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی مسلمان آ نہیں سکتا اگر آئے گا تو ہم ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کریں آخرکار ان لوگوں کو کس نے رائٹ دیا آپ ان تصویروں کو دیکھیں دیکھیں سوشل میڈیا پر یہ تصویریں سامنے ہیں لکھاو ہے چیتاونی غیر ہندو یعنی کہ جو ہندو نہیں ہیں روہنگیاں مسلمانوں وہ پھیری والوں کا گاؤں میں ویپار کرنا گھومنا ورجت ہے اگر گاؤں میں کہیں بھی ملتا ہے تو دنداتمک وہ قانونی دند دیا جائے گا دنداتمک اور وہ قانونی کاروائی کی جائے گی آگیا سے سمست گرام سبح نیالسو جنپد ردر پریاک کی یہ خبر سامنے آئی اس کے علاوہ آپ کو اور تصویر دکھاتے ہیں یہاں دیکھیں غیر ہندو روہنگیاں مسلمانوں وفری والوں کو گاؤں میں ویپار کرنا گھومنا برجت ہے یہ بھی ایک تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ ایک اور تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں چیتاونی وہی چیزیں لکھی گئی ہے گھومنا منہ ہے اگر گاؤں سے کہیں بھی ملتا ہے تو دنڈاتمک وقانونی کاروائی کی جائے گی یہ تمام چیزیں ایک خبر بھی ہندوستان ٹائم میں چھپی تھی no entry for muslims science in utrakhan district dehradun sign board banning the entry of non hindus and hawkers have been reportedly installed outside seven villages in the rudra priyaag district of utrakhan سات گاؤں کے بارے میں یہاں پر باتیں سامنے آ رہے ہیں utrakhan director general of police dgp abhinav kumar said he ordered local police and intelligence unit to ascertain reports of such from multiple villages rudrapoor priyaag circle officers prabhod kumar ghildyal confirmed several sign boards were removed and culprits who put them were being sought the boards prohibited non hindus and muslims and hawkers from doing business roam around in the village threatening punitive action against those found to be doing so یعنی کہ prishasana کہہ رہی ہے کہ جس نے یہ کام کیا ہے اس کے اوپر ہم کاروائی کریں گے پہلے یہ باتیں کہیں گئی ہیں حالکہ یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے گاؤں میں آپ آتے ہیں تو ہم آپ کے اوپر جو ہیں وہ کاروائیاں کریں گے محمد زبای لکھتے ہیں hello roo the priyaag police utrakhan تمام لوگوں کو لکھتے ہوئے لکھا ہے کہ no entry to non hindus and hawkers displayed in utrakhan district what action is being taken against the culprit یہ پوچھ رہے ہیں کہ بھئی آبھی تک کیا کچھ کاروائی ہوئی ہے یہ ایک بڑا ماملہ سامنے آیا ہے اب سوال ہی آتا ہے ابھی تک utrakhan police نے کچھ reply جو ہے اس ماملے میں نہیں کیا ہے اور اب لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید ان لوگوں کے اوپر کوئی کاروائی ہوگی آپ تمام لوگ اس پورے پرکن کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اپنی رائی کومنس سیکشن میں ضرور دیجئے گا واقعی دیش میں نفرت نے کافی بڑھ گئی ہے اور ان نفرتوں کو روکنا ضروری ہے لیکن پردھان منتری نیرندر موڈی جی اس بات کو شاید مانتے ہی نہیں ہیں کہ دیش میں مسلمانوں کو لے کر کہ اس طرح کے محول بنایا جا رہے ہیں